جیل میں آشارام بیچین ہے ان کا سر درد سے فٹتا ہے بیچین آشارام کو جیل سے باہر نکالنے کے لیے ان کے وکیل بھی اپنی سدبت کھو رہے ہیں حالات ایسے بن رہے ہیں کہ ایک وکیل کوٹ میں کچھ کہتا ہے دوسرا وکیل باہر آکر مکر جاتا ہے راجستان ہائی کوٹ میں آشارام نے اپنی جمانت کے لیے جو دلیل دی ہے وہ بہت شرمناک اور آپتی جنک کہی جا رہی ہے سب سے پہلے جیٹ ملانی نے کوٹ میں کہا کہ پڑیت لڑکی کو بڑی مانسک بیماری ہے جیٹ ملانی نے یہ بات انڈیا نیوز کے کیمرے پر بھی قبول کیا بیماری کیا ہے میں تو سمجھتا ہوں کہ بڑی بیماری ہے کوئی اس کا عزمہ ٹھیک نہیں ہے لیکن انڈیا نیوز کے خاص شوٹ و نائد وید دیپک چورسیا میں آئے آسارام کے وکیل کے کے منن سے جب ایٹرین چیف دیپک چورسیا نے ساپ ساپ پوچھا کہ کیا پڑیت لڑکی کو بڑی مانسک بیماری ہے تو کے کے منن نے ساپ ساپ کہا نو نہیں میں آپ سے آرام سے سوال پوچھ رہا ہوں یہ بتائیے کیا لڑکی کو کھرونک سیکشول ڈیسیز ہے کیا نہیں ایک منٹ پاس سنسیز پلیز بلکل ایسا نہ اس پہ ایسا ہم نے اوروپ لگایا نہ ایسا کچھ ہے مطلب اس کو کرونک سیکشول ڈیسیز نہیں ہے جبکہ پڑیت ترکی کے وکیل نے کہا کہ ہائی کورٹ میں زمانت کی عرضی پر سنوائی کے وقت رام جیٹ ملانی نے ساپ ساپ کہا تھا کہ لڑکی کو بڑی مانسک بیماری ہے آسارام کو جیل میں نیند نہیں آتی سر میں درد رہتا ہے کیا آسارام کی بیچینی سے ان کے وکیل حیران پریشان ہو گئے ہیں ممبئی سراجش کمار کے ساتھ للیت سنگھ جوتپور انڈیا نیوز اندر کی بات یہ ہے کہ جیل میں بند آسارام کی قسمت خراب ہے اسی لئے ان کے وکیلوں کی جبان بھی فسل رہی ہو اور دماغ دی آسارام کو کسی بھی قیمت پر جیل سے باہر نکالنے کے لئے وکیل کسی بھی حد تک جانے کو تیار ہیں اسی لئے ان کے وکیل پیڑیت گڑکی کو مانسک روگی ثابت کرنا چاہتے ہیں تاکہ آسارام پر جو بھی آروپ لگے ہیں اسے کوٹ میں سیرے سے خارج کیا جا سکے اگر پیڑیت پر لگائے گئے آروپ اتنے پکتہ ہوتے تو وہ اپنی بات سے اس طرح نہیں پڑتے